یہ بات خوب یاد رکھیں کہ سیدھا راستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے راستے کو نہیں کہتے یہ بہت بڑی جہالت ہے گمراہی ہے جو اس ترقی آفتہ دور میں نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ترقی آفتہ قومیں ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں جو ترقی آفتہ نہیں ہیں وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں یہ وسوسہ ہے وسوسہ ترقی ایک الگ چیز ہے ترقی آفتہ ہونے کا تعلق ترقی کہتے کس کو ہیں ترقی جو ہے نا ترقی ترقی کہتے آج آپ کے قدم جہاں ہیں کل اس سے ایک قدم آپ آگے ہوں اب کس چیز میں آگے ہوں جو آدمی آج جس کی تنخواہ دس ہزار تھی کل اس کی تنخواہ اگلے مہینے پندرہ ہزار ہو گئی تو اس نے ترقی کی کہ نہیں کی بولو نا بھائی کی نا اس کی غربت تھوڑی سی دور ہو گئی تو دولت میں اس نے کیا کر لی ترقی کر لی لیکن وہ کامیاب بھی ہوا کے نہیں ہوا یہ آری بات وہ سیدھے راستے پر بھی چل رہے کی نہیں چل رہا ہو سکتا ہے ترقی کر کے اور گھبرا ہو گیا ہو دس ہزار کماتا تھا تو ایک بوتل شراب کی پیتا تھا پندرہ ہزار کما رہا ہے تو کتنی بوتلیں پی رہے ہیں چار بوتلیں پی رہے ہیں تو ترقی تو ہوئی ہے مگر ترقی کے ساتھ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے کیسے سمجھائے یار کیسے سمجھائے دولت کی ترقی ہے کہ اسی طرح تعلیم میں بھی ترقی ہوتی ہے تعلیم میں ترقی تعلیم میں ترقی کیا ہے مختلف شعبے ہیں تعلیم کی کوئی کمپیوٹر میں انجینئر بن رہا ہے کمپیوٹر سائنس میں کوئی میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بن رہا ہے اب ایک آدمی آج ڈاکٹر نہیں تھا چار سال کا کورس کر کے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن گیا تو اس نے ترقی تو کر لی کیا خیال ہے بھئی مگر کیا وہ سیدھے راستے پر ہے ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بن کے میڈیکل ریپ والوں سے اپنے مفاد میں بہت ساری چیزیں نہیں اور لوگوں کو غلط قسم کی دوائیں لکھ کے دینا شروع کر دے تو ہم کہیں گے ترقی تو کی ہے مگر سیدھے راستے پر نہیں ہے اب ایک آدمی ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گیا ترقی آفتہ ہے مگر چاند پہ پہنچنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سیدھے راستے پر بھی ہے جس راستے پر اللہ نے چلنے کا حکم دیا جس کو فطرت کا راستہ قرار دیا گیا ہے فطرت اللہ تو یاد رکھو دو چیزوں کو خلط ملت نہ کیا کرو کیونکہ آج لوگ جیپنیز کو فرانسیزیوں کو امریکہ والوں کو جاپان والوں کو ترقی آفتہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ترقی آفتہ ہیں اس لئے انہی کے راستے کو فالو کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کس پر ہیں سیدھے راستے پر ہیں یہ سیدھے راستے پر ہیں اس لئے ہمیں بھی انہی کے راستے کو فالو کرنا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر سمجھتے کیوں ہیں ایک غلطی تو یہ کر رہے ہیں کہ ترقی کو سیدھا راستہ سمجھ رہے ہیں ایک غلطی تو یہ دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے وہ ہی ترقی کر سکتا ہے اگر وہ لوگ سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو وہ ترقی نہ کرتے اور مسلمانوں نے ترقی نہیں کی اس کی علامت ہے کہ یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے یہ دوسرا غلط نظریہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گورہ غلط راستے پر ہوتا تو اتنی ترقی نہ کرتا اور مسلمان سیدھے راستے پر ہوتے تو اتنا تنزل اتنے تنزل کا شکار نہ ہوتے تو سیدھے راستے کو اور ترقی کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا ہے یہ بھی غلط ہے بعض دفعہ سیدھے راستے پر ہونے کی وجہ سے آپ ترقی نہیں کر پاتے ہمارے جتنے حکمران ہیں ان میں سے اکثریت انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے الٹا سیدھا اگر یہ اتنا کچھ الٹا سیدھا نہ کرتے تو اتنی ترقی نہ کرتے یاد رکھو گورے نے جو ترقی کی ہے گورے نے اس ترقی کی ایک وجہ تو میں مانتا ہوں کہ ان کی دیانتداری ایمانداری محنت ان سب چیزوں کا دخل ہوتا ہے لیکن اس ترقی کی بہت بڑی وجہ جو قوم حاکم ہوتی ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ ترقی کرتی ہے غلام قوم ترقی نہیں کرتی وہ اگر ترقی کرے گی بھی تو حاکم قوم اس کی ترقی کو کیش کرا لے گی اس لیے مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے کہ غلام ہیں آپ کے پاس پاور نہیں ہے طاقت نہیں ہے آپ کی خلافت عثمانیہ کو جب توڑ دیا گیا تباہ کر دیا گیا تو آپ بکھر گئے اور اب آپ کو جوڑنے نہیں دیا جا رہا اور یہ جتنی ریاستیں ہیں یہ مسلمانوں کے معاملے میں سب متہین ہیں کچھ دن پہلے جامعیت الرشید میں ایک یونیورسٹی کے بہت سینئر پروفیسر آئے تھے بہت سینئر انہوں نے بتایا کہ مغرب نے ہمارے لیے جو پولیسیاں بنائی ہیں ان پولیسیوں پر ہم عمل کرنے پر مجبور ہیں اور ان پولیسیوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نئی یونیورسٹی بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے بہت راہ میں روڑے اٹکا دی ہیں انہوں نے اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے ورنہ حقیقی معنوں میں جو ترقی کی تھی وہ مسلمانوں نہیں کی تھی اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے آپ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے اگر آپ مسلم ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے اس کو اسلام کے خاتے میں مت ڈالیں مسلمان کے خاتے میں جس تنزل کا ہم شکار ہیں یہ تنزل اسلام کی وجہ سے نہیں ہے یا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے یہ تنزل اس لیے ہے کہ وہ ہم کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں اس پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے آپ کو بڑھنے نہیں دیا جا رہا آگے تعلیم کے نام پہ قرضے دیے جاتے ہیں مگر تعلیم پر پابندی ہے قرضے سے تو مقصد ہوتا ہے جگڑ لو ان کو اور مقروض بنا بنا کے ان کو غلام بناو پاکستان جب آزاد ہوا انڈیا سے تو پاکستان کی معیشت اس قدر مضبوط تھی پاکستان کے نوٹ کی اتنی زبردست ویلیو تھی آپ کسی معیشت کے ماہرین ایکنومس کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھیں تو اہل مغرب نے باقاعدہ سازش کی کہ ان کے حکمرانوں کو قرضے لینے کا عادی بناو کیونکہ یہ ملک بغیر قرضوں کے چلے گا لہذا انہوں نے ہمارے حکمرانوں کو قرضے دینا شروع کی یہ دماغ میں ایک وصفصہ ڈالا کہ کوئی بھی ملک آئی ایم ایف سے قرضہ لیے بغیر نہیں چل سکتا یہ ایک دماغ میں وصفصہ ڈالا فناس ڈالا ہمارے دماغوں میں اور ان کو پتا تھا کہ ان کے حکمرانوں کو جب قرضے دیے جائیں گے اور ہمارے ہاں جو جمہوریت کا جو موجودہ سسٹم ہے وہ بھی خراب ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوری نظام غلط ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو جمہوری نظام چل رہے ہیں جو سسٹم چل رہے ہیں وہ بہت خراب ہیں ایک حاکم پانچ سال کے مدد پوری کرتا ہی نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی اس کو تو کوئی بھی حکومت پنپنے ہی نہیں پاتی کہ کچھ کر کے جائے ہو کسی بھی عنوان سے آپ اس کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیتے اور آپ اس کی ٹانگیں کیجھ لیتے ہو جب کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی تو صحیح ہو یا غلط ہو ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا تو اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے میں مانتا ہوں کہ کرپ حکمرانوں کو معذول کرنا چاہیے لیکن سسٹم ایسا لانا چاہیے کہ پھر کرپشن نہ ہو اور کوئی بھی شخص جب صدر بنتا ہے وزیر آزم بنتا ہے تو اپنی مدد تو پوری کر کے جائے نہ ہو مدد بھی پوری سارے پروجیکٹ درمیان میں لٹکے میں رہے جاتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو لٹک لٹک کے ہی چل رہے ہیں ہم اتنے عرصے سے نہ ملک میں اسلام آ رہا ہے نہ کوئی اور سسٹم آ رہا ہے تو خیر میں جو اصل بات کر رہا تھا اس کی طرف آتا ہوں تو میں یہ اذ کر رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے دیکھو ہندوستان برے صغیر جب انگریز نے برے صغیر میں قدم رکھے ہیں تو برے صغیر کی ترقی گوروں سے زیادہ تھی برے جو مسلمان حکمرانوں کے پاس جو بحری جہاز تھے یوکے میں ان جہازوں پر پابندی لگائی گئی تھی لندن میں کہ ہندوستان کے جو جہاز ہیں جس کے مالک مسلمان تھے یہ جہاز ہماری پورٹ سے نہ ٹکرائیں کیونکہ یہ جہاز جب لوگوں نے دیکھ لیے تو دنیا ہم سے بحری جہاز نہیں خریدے گی بہت زیادہ ہمارا ماضی پرانا نہیں ہے ماضی قریب میں آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو مسلمانوں کے حالات بہت اچھے تھے زیادہ پرانی بات نہیں ہے تو جب کسی قوم کو سازشیں کر کے غلام بنا لیا جاتا ہے تو جب ایک دفعہ غلام بن گئے تو پھر آپ کی سوچ بھی نیچ ہو جاتی ہے گھٹیاں حرکتیں خود بخود آپ میں غلام آدمی تو چوری بھی کرے گا مسجد سے چپل بھی چرائے گا اب یہ جو پاکستانی اور انڈین جا جا کے پوری دنیا میں انڈیا اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں اس بدنام کی وجہ اسلام نہیں ہے بلکہ اس بدنامی کی وجہ غلامی ہے غلامی نیچ حرکتیں اور یہ ہمیں آئیے اوپر سے یہ کہاں سے آئیے یہ چوری چکاریاں حکمرانوں سے آتی ہیں کیونکہ ایسے حکمران مسلک کر دیئے گئے جو گھٹیاں خاندانوں کے تھے نیچ خاندانوں کے تھے آپ اپنے باپ دادا سے پوچھیں پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت رشوت کا ریشو زیرو تھا زیرو لوگ ملک اور قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے غیروں سے زیادہ جذبہ رکھتے تھے لیکن جب ایک جونئر اپنے سینئر کو چوری کرتے میں دیکھے گا تو خود بخود یہ چوری جونئر میں بھی آئی تو ان لوگوں کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اوپر کے طبقے کو کنٹرول کرو نیچے والا خود بخود کرپت ہو جائے گا بگڑ جائے گا یہ بڑی سازشیں ہیں تو میں یہ اذکر رہا تھا کہ ترقی ضرور ہونی چاہیے ترقی بہت اچھی چیز ہے مگر ترقی کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ جو قوم سیدھے راستے پر ہوگی وہ ترقی وہی ترقی کرے گی دیکھو فیرون ظالم تھا اور بنی اسرائیل اس کے غلام تھے ترقی کس کے پاس تھی بولو بھائی فیرون کے پاس پالیسیاں کس کی چلتی تھی فیرون کی چلتی تھی سیدھے راستے پر کون تھے بنی اسرائیل تھے حالانکہ غلام تھے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ غلام بھی بن سکتے ہیں باز لفتہ کیوں اس کی وجہ یہ کہ جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے اس کی تھوڑی کوتاہیوں کو بھی اللہ بکڑتے ہیں اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے مسلمان کے اصول اور کافروں کے اصول الگ ہیں کافر اگر کرپشن کرے گا کافر اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو ضروری نہیں کہ دنیا میں سزا ملے بلکہ این ممکن ہے نافرمانی کر کے اور ترقی کرے وہ کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کو مانتا نہیں ہے اس کا شمار اللہ کے باغیوں میں ہوتا ہے ان کو اللہ نے ایک وقت تک کے لیے محلت دی ہوئی ہے جبکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہب کو فالو کرے کیونکہ وہ مذہب کا نمائندہ ہے وہ اللہ کا زمین میں نمائندہ ہے اگر وہ مذہب کو فالو نہیں کرے گا تو وہ ان اصولوں پر چل کے ترقی نہیں حاصل کر سکتا جن اصولوں پر چل کے کافر ترقی حاصل کرتے ہیں اور یہ اگر مذہب سے بغاوت کرے گا اس کو دنیا میں سزا ملے گی بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد پیغمبروں کی اولاد ان میں کتنی زبردست خصوصیتیں ہوں گی لیکن مصر میں حکومت کس کو ملی فیرون کو اور بنی اسرائیل جو پیغمبروں کی اولاد میں تھے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایمان والے نماز پڑھنے والے زکاة دینے والے وہ کیا بن کے رہے ہیں غلام اس لیے کہ ان میں چند کو تحیہ آئی ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملی اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے امامت اور خلافت کو چھین لیا تو ترقی میں کون تھا فیرون مگر ہدایت میں کون تھے بنی اسرائیل جنت میں کون گیا بولو نا بھائے بنی اسرائیل تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ احساس کم تری کا شکار ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ترقی بھی کریں لیکن اگر نہیں ہو رہی تو یہ نہیں سمجھے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا سمجھ رہے ہو جہنم میں انشاءاللہ اللہ نے چاہت ہو نہیں جائیں گے اور چلے بھی گئے تو پٹ پٹا کے پٹ پٹا کے اللہ نے چاہت ہو انشاءاللہ نکل جائیں گے کوشش کریں بغیر پٹے جنت میں چلے جائیں کوشش یہی کریں تو خیر یہ تو کچھ وسوسیں ہیں جو لوگوں کے دماغ میں گھومتے ہیں ان میں سے ہر وسوسے پر ایک الگ موضوع بنا کر بیان کی ضرورت ہے بھی میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں یہ تھوڑا سا اصل موضوع دماغ میں ڈالنے کے لیے یہ تمہید ضروری تھی تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ میں خطاب ان لوگوں سے کر رہا ہوں اس وقت جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ پتا چلے تو ترقیب کو سیدھے راستے کے ساتھ خلط مت نہ کریں کیونکہ جب میں یہ بات چلا ہوں گا تو آپ کے دماغ میں وہی آئے گا تو وہ الگ چیز ہے سیدھا راستہ الگ چیز زنا کرنے والا اللہ کی نظر میں گمراہ ہے زنا کرنے والا اللہ کی نظر میں گمراہ ہے تو وہ زنا کرتے ہیں نہیں کرتے وہ زنا کرتے ہیں تو وہ کہاں سے سیدھے راستے پر ہو سکتے ہیں بھئی شرک کرنے والا اللہ کو نہ ماننے والا اللہ کی نظر میں گمراہ ہے تو وہ تو اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور اگر مانتے بھی ہیں تو ایسا مانتے ہیں کہ ماننا نہ ماننا برابر بس ان کے ہاں گاڈ کا تصور کیا ہے او مائی گاڈ یہ ان کا کلمہ ہے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پانچوا کلمہ چھٹا کلمہ چھے کلمہ یہیں پورے ہو جاتے ہیں او مائی گاڈ اس کے علاوہ گاڈ کیا کہتا ہے گاڈ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے گاڈ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ یہ فضول لوگوں کا کام ہے یہ فنڈمنٹل قسم کے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں گاڈ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے